بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچو آج اردو کے سبق میں ہمارا عنوان ہے ظال تو بچو اس حرف کا نام ہے ظال اور اس کی آواز ہوتی ہے ذ ذال ذ ایک بار پھر پڑھئے ذال اور ذال کیسے بولتا ہے ذ آئیے دیکھتے ہیں ذال ذ سے کون سا لفظ شروع ہوتا ہے ذال ذ ذخیرہ ذخیرہ کا مطلب ہے کوئی بھی چیز کافی زیادہ مقدار میں جمع کرنا جیسے آٹے کا ذخیرہ چینی کا ذخیرہ ذال ذ ذخیرہ ذال ذ ذخیرہ چاولوں کا ذخیرہ کافی سارے چاول جمع کرنا ذال ذخیرہ ذال ذ ذخیرہ کتابوں کا ذخیرہ کافی سارے کتابیں ذال ذ ذخیرہ ذال ذ ذخیرہ پانی کا ذخیرہ ذال ذخیرہ ذال ذ ذخیرہ ذخیرہ کپڑوں کا ذخیرہ یعنی کپڑے جمع کرنا ذ ذخیرہ ذال ذ ذخیرہ جوتوں کا ذخیرہ ذال ذ ذخیرہ تو پیارے بچوں آپ کا کتاب میں یہ کام ہے کہ آپ صفحہ نمبر 113 کو پڑھیں اور ذال کے نکتوں کے اوپر لکھیں بالکل دال کی طرح ذال لکھا جائے گا لیکن اس کے اوپر ایک نکتہ آئے گا تو آپ کے گھر کا کام بھی یہی ہے کہ آپ صفحہ نمبر 113 پڑھیں اور نکتوں پر ذال لکھیں آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیرن